مہودے آج پانی کی جو بیوستہ ہے اس بیوستہ میں ایک بات سب سے جروری یہ ہے کہ خاد کا آج کسان ابھیست ہو گیا ہے یدیپوہ گوبر کی خاد تیار کر رہا ہے دوسری قسم کی خاد تیار کر رہا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ گوبر کی خاد کے مقابلے میں راسانک خاد سے پیداوار کہیں ادھک بڑھ رہی ہے اس لیے وہ راسانک خاد کی زیادہ مانگ کر رہا ہے ابھی ہمارے آندھ کے ماننے سرس نے کہا کہ ان کے یہاں خاد کی کمی ہے لیکن مجھے بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہاں اتر بھارت میں جو بہت ساری راسانک خاد ہوتی ہے وہاں ادھک دام دے کر دچھر بھارت میں خرید کر کے لے جائی جا رہی ہے جس سے ہم لوگ خاد نہیں پا رہے ہیں یہاں سب سے بڑی سمسیاں ہمارے سامنے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس بات کی سکایت کی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو بیاپاری ہیں وہ ایک خاد کو خرید کر دچھر بھارت میں بھیجتے رہے ہیں اور اس سے ہمارے اتر بھارت میں راسانک خادیں نہیں مل پا رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہر پراند کا کوٹہ الگ الگ باٹ دیا جائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باٹنے کے ساتھ ساتھ ہمارے راسانک خاد کی سمسیاں بھی حل ہو جائے گی جہاں تک مہگائی کا پرسن ہے یہاں ایک سربمان سکتے ہیں اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کی مہگائی ہے اور وہاں بڑھتی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس مہگائی کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے سرکاری کرمچاری ہیں وہ اپنی تنخواہ کی بردی کی مال کرتے ہیں اور یہاں چیز بھی ہے کہ جیسے جیسے ان کی تنخواہ بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے چیزوں کے دام بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس لئے تنخواہوں کا بڑھنا یا چیزوں کے داموں کا بڑھنا یا کوئی مہگائی کا حل نہیں ہے جب تک ہم مدرہ اس پیتی روکتے رہیں جب تک ہم روپے کا او مولین روکتے رہیں تب تک ہماری یہ مہگائی رک نہیں سکتی ہے اور پتہ نہیں کی یا کس درجے پر جا کر پہنچے گی جس سے عام جنتہ کا جیون استر است بیست ہو جائے گا یہ مہگائی آج نہیں بلکہ دھیرے دھیرے کئی ورسوں سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس پر نینترہ کر پانے میں ہماری سرکار آسمرت ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسی بات ہے اس پر کڑائی کے ساتھ انکس ہونا چاہیے مہودیا آپ کے دوارہ میں ماننی بطمنتری مہودے سے ایک نیویدن اور کرنا چاہتا ہوں اور وہاں یا ہے کہ اس دیس کے پچاسی پرسیت گریبوں کے لیے وہاں نیویدن یا ہے کہ جیسے جیسے ہم نے ایک پنچورسی یوجنا ادیوگوں کو پراتھ مکتہ دے کر کے بنائی اور دوسری کرسی کو پراتھ مکتہ دے کر کے بنائی اسی طریقے سے ایک پنچورسی یوجنا ہم کو گریبوں کو پراتھ مکتہ دے کر کے بنانی چاہیے جس سے پچاسی پرسیت گریب لا بھانمت ہو سکے ابھی ہمارے بہت سے بھائیوں نے اس بات کو کہا ہے کہ دیس کے اندر گریب گریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں ماننیور اس دیس میں ایک سیکڑا تو ساندار اور بڑے لوگ ہیں جو اصل میں حکومت کرنے والے لوگ ہیں اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں ہم سب بھی سریک ہیں وہاں پانچ سات سیکڑا لوگ ہیں اور اس کے بعد سفید کالر والے لوگ ہیں اور اس کے علامہ سنگٹھت سیکٹر کے نو یا دس سیکڑا لوگ ہیں جو بہتر جندگی کے اوپر رہتے ہیں باقی سنگھیا دیس میں نیچے رہنے والے لوگوں کی ہے اور یا جو بہتر جندگی جینے والے لوگ ہیں وہ ملک کی کل دولت کا کل راشٹی آمدنی کا چالیس سیکڑا کھا جاتے ہیں یا نو یا دس پرسنٹ لوگ اور میرا آروپ ہے کہ انہی کو دھیان میں رکھ کر یہ بجٹ بنایا گیا ہے لیکن میں جس جگہ سے آتا ہوں جہاں ہمارے چاچا دادا تاؤ باپ پیدا ہوئی جہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا اگر میں ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے جلنسی ہوتی ہے یا سوچ کر کہ اس طبقے کے لئے چھوٹ کیوں ہوئی لیکن راشٹ کو نگاہ کے سامنے رکھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ مدیمبر کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ خوش ہونے کا کوئی جوردست کارن نہیں ہے وہاں اس لیے کی انکم ٹیکس کی چھوٹ ملی ہے جس کی انیس سو ستہتر میں سیما دس ہجار کی تھی انیس سو اٹھاسی میں وہاں بارہ ہجار کی ہو گئی اور اب پندرہ ہجار کی آپ نے کر دی ہے مجھ کو یہ معلوم ہے کہ بینک کے کرمچاریوں نے اس کے لئے دعوتیں کھائیں وہ سیدھے اور اچھی لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ انیس سو ستہتر میں دس ہجار روپے کی جو قیمت تھی وہ آج کے سولہ ہجار روپے سے بہتر تھی ان کو اس کا پتہ نہیں اس کے علاوہ جو آپ کے اس بجٹ کی راشٹی ارت بیوستہ ہے وہاں بھی مدھیم بھرک کے پچھ میں اس لئے نہیں جائے گی کہ پچھلے سال جو دام بڑھے اس سال اس سے زیادہ دام بڑھنے والے ہیں اور جیسا کی پیلو موڈی جی نے فرمایا کل کی جو انفلیشن ہے جو مول بردی ہے جو مدرہ اسپیتی ہے وہ انفلیشن ٹیکس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے ٹیکس زیادہ بڑے آدمیوں کے لئے خطرہ پیدا کرتا ہے لیکن انفلیشن معمولی اور مدھیم بھرک کے لوگوں کے لئے زیادہ خطرناک صد ہوتا ہے لیکن آپ نے مدھیم بھرک کے لوگوں کے لئے چھوٹ دی کیونکہ آپ کی نگاہ راج نیتی پر تھی آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پچھلے پانچ سات سال میں اس مدھیم بھرک کے لوگوں پر دام کے بڑھنے کی وجہ سے دباؤ پڑا آپ یہاں بھی جانتے ہیں کہ یہ مدھیم بھرک کیا کیا کرتا ہے آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ مدھیم بھرک ہے جو قوموں کو نترت دیتا ہے لیکن یہی وہ مدھیم بھرک ہے کہ جو قوموں کو نترت کے ساتھ دھوکہ بھی کرتا ہے مجھے سکایت نہیں میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی ایک دھوکہ دھڑی ہی ہے اور اس کی سجا اس بھرک کو بھی بھگتنی پڑے گی جو کی انیائے ہے